بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام سنوڈرز خیریہ سے ہوں گے نائیت کلاس کیمیسٹری کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشنز گیس پیپر جو پاس پیپرز میں جو جو کوئیشنز رپیٹ ہوئے ہیں اور ابھی 2024 کا جو بورڈ ایکزیمز ہوں گے اس میں کون کون سے کوئیشنز آئیں گے اور کون کون سے ایمپورٹنٹ گیس ہے وہ میں آپ تمام سنوڈرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ دو جر بہت ہیلپول ویڈیو ہوگی تو میں تمام سنوڈرز کو کہوں گا کہ اپنے ہاتھوں میں اپنے کیمیسٹری کی بک ہو سکے تو اٹھا لیں جو جو کوئیشنز بتا رہو انہیں آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تمام سنوڈرز کو بہت ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے تو ویداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نائیت کلاس کیمیسٹری کر ٹھیک ہے جو جو چیزیں بتا ہوں گا پہلے دیکھو آپ کا paper pattern کس طریقے سے analytical questions ہیں reasoning questions ہیں short questions ہیں long questions ہیں mcqs ہیں short اور long questions آپ کے کس type کہیں گے اس میں analytical questions پوچھے جائیں گے reasoning پوچھے جائیں گے knowledge based questions پوچھے جائیں گے application based questions پوچھے جائیں گے اور concept based question 5 types کے questions پوچھے جائیں گے کیسے کیسے ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے ہمارے پاس chapter number 1 آتا ہے chapter number 1 basically ہے پاکستان کے جتنے بھی سٹورنٹس ہیں آپ تمام سٹورنٹس کے لیے چاہے فیڈرل ہے چاہے پنجاب ہے چاہے کے پی ہے تمام سٹورنٹس کے لیے کیونکہ آپ تمام سٹورنٹس کا جو میں پانچ ٹائپس بتائی ہیں یہ پانچوں ٹائپس سب سٹورنٹس کے پیپر میں آ رہی ہیں اور آگے بھی آئیں گی چپٹر نمبر وان میں برانچز جو آپ تمام سٹورنٹس کی تقریباً یہ ساتھ آٹھ جتنی کیمیسٹری کی برانچز ہیں وہ آپ نے بہت اچھے سجاد کرنی یہاں سے آپ کا ایک شارٹ کوئشن بنے گا برانچز آف کیمیسٹری ٹھیک ہو گیا اس میں موسٹ ایمپورٹنٹ انیلیٹیکل کیمیسٹری ہے جہاں سے آپ کیمیسٹری کیوز آتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں سے کوئی کوئی بھی پوائنٹ ہے تو شیئر کرتا جو چاہے وہ ابجیکٹف کے پوائنٹ آفیو سے کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے چپٹر میں سے آپ نے ڈالٹن اٹامیک تھوری لازمی پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈالٹن اٹامیک تھوری والا کوئشن شارٹ کوئشن میں بہت دفعہ پوچھا گیا تو یہ بھی آپ کو لازمی لازمی آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ تمام سٹورنٹس نے پہلے چپٹر ایسا جتنے امپورٹنٹ نہیں ہے ایسا ہی اس میں شارٹ شارٹ کوئشن ہیں مین ہماری کہانی آتی آگے سیکنڈ چپٹر سے وہ اسی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کرا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اس میں امپیریکل فارمولا اور مالکلور فارمولا والا کوئشنز بہت اچھے سے جات کرنا ہے بچے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں جب امپیریکل فارمولا اور مالکلور فارمولا کا پوچھا جاتا ہے وہ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں سمپل سمپل لکھ دیتے ہیں اور اگزامینر اس سے نمبر نہیں دیتے ہیں بہت کم نمبر ملتے ہیں جب بھی ایک ڈیفرنس پوچھا جائے تو دین آپ لوگوں نے سنٹر میں ایک لائن لگانی ہے ایک سائٹ پہ امپیریکل فارمولا لکھنا ہے دوسری سائٹ پہ مالکلور فارمولا آگے پیپر کی پریزنٹیشن کیسے کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جوں گا تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت علم کرے گی نائنٹھ کلاس کیمسٹری کا گیس سب کچھ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ تو مانسون نے دیکھنا ہے ایک امپیریکل فارمولا میں نے ہیٹروجن پار اکسائٹ کی ایک ایک اگزامپل دی ہوئی ہے اور ساتھ ہی بینزین کی اگزامپل دی ہوئی ہے تو وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اس کو آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا آگے آجائیں چپٹر نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آجاتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ سٹرکچر آف سٹرکچر آف ایٹم سٹرکچر آف ایٹم میں ہمارے پاس جو ریدر فورڈ ایکسپیریمنٹ ہے ریدر فورڈ ایکسپیریمنٹ کا نیچے ڈیفیکٹس ان ریدر فورڈ اٹومک مردل یہ پیپر میں بہت پوچھے جاتے ہیں اور اسی کا ایک ریزنگ کوئسٹن ہے جن کے پاس یہ والا ہے تو آپ تمام سٹرکٹس بھی نکارو کیونکہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریپریشن کراتا جاؤں کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جس سٹورنٹس کے پاس یہ ہوں گے تو میں آن لائن سٹیڈیز کراؤں گا تو آن لائن پریپریشنز کراؤں گا تو اپنی بات میں میں بلکل ہنڈر پرسنٹ قائم ہوں اور ٹاپ پر جو سٹورنٹس ہیں تو آپ لوگ یہ اپنا بکلے ٹائپ نکالو اس میں آپ لوگ دیکھو چپٹر نمبر ٹو جلدی سے اوپن کریں اس میں آپ تمام سٹورنٹس کے پاس یہ والا ٹھیک ہے پلام پڈنگ تھیوری پلام پڈنگ تھیوری پیپر میں پوچھی جاتی ہے تو آپ نے یہ والا لازمی کریں ٹھیک ہے پلام پڈنگ تھیوری اردو میڈیو والے بھی آپ دو دیکھ لیں اور انگلیش میڈیو والے بھی اسی کا پلام پڈنگ تھیوری رائیڈ آن دو ابزارویشنز میڈ بائی ردھر فور ٹھیک ہے پلام پڈنگ تھیوری اس میں پر پیارے سٹار لگا لو ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیپر میں ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں ٹھیک ہے یہ والا یہ کوئیشن نمبر سکس جو ہمارے پاس ہے رائیڈ آن دو ابزارویشنز میڈ بائی ردھر فور ٹھیک ہے ردھر فور کے تجربات کے مشاہدات لکھیئیں ٹھیک ہے یہ والا کوئیشن اردو میڈیا والوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے جن کے پاس یہ ہے جلدی سے ان پر سٹار لگاتے جاؤ اور جن کے پاس یہ نہیں ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہم نے لے لینا چاہیے نائد کلاس اس کے اندر فیزکس بھی ہے کیمسٹری بھی ہے بائیو بھی ہے انگلش بھی ہے اردو بھی ہے پاکستان سٹیڈیز بھی ہے اسلامیات بھی ہے متمیٹکس بھی ہے فول سیٹ ہے جس کی قیمت صرف دو ہزار روپے ہے ٹو تھو ہزن روپیز ہے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ آپ کو ملیں گے یہاں پہ اپنے نیم اور کلاس بتانے ٹھیک ہے اور فیس کیسے سبمٹ کرانے ہوگی جیز کیش اینڈ ایزی پیسہ کے تھرو آپ نے فیز سبمٹ کرانے ہوگی فردر میری ٹیم آپ کو سارا پروسس بتا دے گی اس نمبر پہ آپ میسج کر کے پوچھ لیں ٹھیک ہے اسی کا بچو نیکسٹ آپ لوگ آئیں کوششن یہ والا الیکٹرونک کونفیگریشن والا ٹھیک ہے کوششن نمبر اس کا جو ہمارے پاس آتا ہے ٹویلو ٹھیک ہے رائیڈ ہون دا الیکٹرونک کونفیگریشن آف والونگ جیسے کہ سوڈیم ہے اور الیومونیم ہے ٹھیک ہے اس کی الیکٹرونک کونفیگریشن بھی آپ نے لازمی کرنی ہے باقی آگے میں ساست آپ کو بتاتا ہوں گائیڈ کرتا ہوں ردرف اٹامیک موڈل کے بعد آپ تمام سرونز میں بہت اٹامیک موڈل ٹھیک ہے یہ جو بہت اٹامیک موڈل ہے ٹھیک ہے اس کے جو پاسٹولیٹس ہیں پاسٹولیٹس بہت اچھے سجاد کرنے ہیں پاسٹولیٹس کو بلکل بھی آپ تمام سرونز نہیں چھوڑنا اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ سپیشل ہے ہمارے پاس تھری والا ٹھیک ہے دا الیکٹرون ریوالوین دوز اوربیٹس اور ویڈا اینگلور مومنٹم آف دا الیکٹرون اس انٹیگرل ملٹیپل آف ٹھیک ہے یہ والا یہ تیسرا بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آبی سے اور جن کے پاس یہ ہیں آپ نے بچو کوئی بھی کوئیشن نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اس کے اندر جو جو کوئیشن شورٹ کوئیشن ہیں لونگ کوئیشن ہیں جو کچھ بھی اس کے اندر ڈالا ہوئے وہ آپ نے ہر حال میں یاد کرنا تب ہی جس کا نام ہے نائنٹ کلاس ٹو 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 پرز تو جو بچے ٹاپ کرنا چاہتے ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں آپ نے بچو ایک سوال بھی اس میں سے نہیں چھوڑنا جو کچھ دیا ہوا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پیپر میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو اب یہ باتیں میری پیپر میں یاد آئیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے تو بلکل بھی نہیں چھوڑنا جن کے پاس یہ ہیں اور جن بچاروں کے پاس یہ والے نہیں ہیں تو آپ کو میں ساتھ گائیڈ کرتا ہوں آپ لوگ بھی پرشان مت ہوئیے گا اسی میں ہمارے پاس آجاتا ہے آگے آئیسو ٹوپس والا ٹوپک ٹھیک ہے آئیسو ٹوپس کی آپ لوگوں نے دیفنیشن کر لینی ہے اور آئیسو ٹوپس کے یوزز آپ تمام سوڑتے ہیں سارے کے سارے یوزز کرنے ہیں اور اس میں جو آئیوڈین تھرٹی ون تھرٹی ون کے یوزز بتایا ہوا ہے اور ایک دو اور امپورٹنٹ کوئشن آئیسو ٹوپس ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں ٹھیک ہے میں بار بار کر رہا ہوں آپ بچوں نے تو یہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ سیلیکٹیو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں سے بھی چھوڑ کے چلے جو تو پیپر میں تو آئے ہوں گے سامنے آپ کے پڑے ہوں گے آپ لوگ کہیں گے یار سارے رفان کہہ رہے تھے کہ یاد کرنے چاہیے تھے کرنے چاہیے تھے تو کیوں نہیں کیے تو جب آپ نے یہ لے لی ہیں ٹھیک ہے تو اپنے دو ہزار روپے کو حلال کرو اور اس سے پریپریشنز کرو دیکھو بڑی مشکل سے مام باپ پیسے کماتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بھی تاں کے انہیں ریزلٹ بھی اچھا دینا ہے ٹھیک ہے وہ ٹاپ پر تب بھی بنیں گے جب یہ باتوں پر ایمپلیمنٹ کرو گے الیکٹرونک نیفیگریشن والا ہو گیا اس کے بعد نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے پریوریڈک ٹیبل اینڈ پریوریڈسٹی آف پروپرٹیز ٹھیک ہے اس میں بچو اے سچ نہیں ہے ایمپورٹنٹ اس کی آگئے ہیں پریوریڈسٹی کی پروپرٹیز جیسے کہ آئونائزیشن انرجی ہے شیلڈنگ ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے الیکٹرون ایفینیٹی ہے یہ والے کوشن ایمپورٹنٹ ہے اور ان کے ٹرینڈس ٹھیک ہے کہ لیفٹ سے رائٹ کیسے ہوتے ہیں ٹاپ سے بٹم ان کے ٹرینڈ کیا چلتے ہیں تو وہ آپ تمام سرونے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ دو جل نمبر بہت اچھے آ جائیں گے لیکن جو پانچ ٹائپ کے قویشن ہیں نالج بیسٹ انیلیٹیکل ریزننگ اپلیکیشن بیسٹ اور کنسپ ٹائپ تو ان ٹائپ کو قویشن کو اپنے مائنڈ میں لازمی آپ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے اور ادھری سے آپ لوگ چپٹر نمبر تھری نکال لیں ٹاپ پر پر زالے ٹھیک ہے اسے میں آپ لوگوں کو ہائی لیٹ کرا دیتا ہوں تانکہ آپ تمام سنونز کو بھی یہ سمجھا جائے ٹھیک ہے اللہ اکبر ہاں یہ والا قویشن آپ لوگوں نے قویشن نمبر ٹویلو پر سٹار لگا لو بچو جو سائز آف ایٹم ٹھیک ہے یہ ریزننگ قویشن ہے سائز آف ایٹم ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یہ بہت مگنیشیم سے کم کیوں ہوتی ہے یہ آپ نے ریزننگ قویشن بتانا اس ٹائپ کے پیپر میں سوال آئیں گے اور جب اس ٹائپ کا ریزنگ ٹائپ قویشن آتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ وائی والا یہ قویشن ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے فورت قویشن میں کیسے ایلیمیٹس ارینج نہیں چھوڑنا سیڈیس کہہ رہا ہوں اگر قویشن چھوڑ کے چلے جاؤ گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے لے لیا اور پریپریشن بھی نہ کی قویشن بھی چھوڑ دیا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پیپر میں وہ سامنے آپ کے آئیں گے پھر آپ کو بڑا افسوس ہونا ہے تو اس لیے آپ نے یہ لازمی یاد کرنے جتنے بھی قویشن ہے اس کے بعد آجاتے ہیں چپٹر نمبر فور پر ٹھیک ہے گیسز والے پر وہ میں آپ لوگ بتاتے پہلے میں اس بک سے بتا دوں اور پھر جو ٹاپرز والے ہیں تو آپ کو ادھر سے میں بتاؤں گا آپ نے تو کرنے ہی کرنے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو گائیڈ لائن پروائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو بچہ بھی ان کو لے گا تو میں پوری ہنڈر پرسن اسے آن لائن پریپریشن کروں گا تو میں اپنی بات پر قائم ہوں ویسے میں آپ کی پریپریشن کراتا رہوں گا آگے اور بہت کچھ پروائیڈ کروں گا جو ہمارے پاس چپٹر نمبر فورس سٹرکچر آف مالیکیول ٹھیک ہے سٹرکچر آف مالیکیول میں ایک موسٹ امپورٹن ٹاپک ہمارے پاس انٹر مالیکیول فورسز ٹھیک ہے یہ بہت دفعہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے انٹر مالیکیول فورسز اور نیچر آف بانڈ اینڈ پروپیٹیز ٹھیک ہے کہ بانڈ اللہ اکبر یہ والا question لازمی کرنا ہے آئونک کمپاؤنڈ اور سولیڈ ٹھیک ہے کہ آئونک کمپاؤنڈ سولیڈ کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتن نیم بھی ریزنگ قویشن جتن بھی ریزنگ قویشن ہیں شورٹ قویشن لازمی یاد کرنا ٹھیک ہے اور اس میں آئونک بانڈ وید اگزیمپل جہاں جہاں پہ آپ کو اگزیمپل کاؤنڈ بھی لازمی یاد کرنا ٹھیک ہے اور اسی میں ایک انیلیٹیکل قویشن ہے ہمارے پاس ایچ ایف ویک ایسید ہے اس کی آپ نے ایکسپلینیشن بتانی ہے انیلسز کرنے آپ نے کہ ایچ ایف ویک ایسید کیوں ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یہاں سے یاد کرنا ہے یہ چپٹر آپ کا فور کیونکہ یہی پیپر میں پوچھے جائیں گے چپٹر نمبر فائی فیزیکل سٹیٹ آف میٹر بتائیں یہ ہمارے پاس چپٹر تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے گیسز میں لیکویڈز میں سالیڈ میں ٹھیک ہے اس میں جو گیسز پوچھیں گے ٹھیک ہے گھما پھر آکے کیسے پوچھیں گے میں سٹوپر میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس وات اس کے ساتھ یہ والا کوششن ہمارے پاس سٹینڈر ایٹموسفرک پریشر اور اس کی یونیٹ ساپ لوگوں نے لکھنی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ ہائی لائٹ پرزوالہ جو ہے جس کے پاس سیون پہ آپ لوگ سٹار ڈالیں دنسٹی کی دنسٹی ہوتی ہے جب ہم اسے کول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انکریز کیوں ہوتی ہے وائی والا کوششن ٹھیک ہے اپلکے اپنا ریزنگ کوششن ہے وائی والا تو اس پہ لوگ سٹار ڈالیں اس دنسٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے بتانا کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے وہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب یہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اللہ اکبر اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ڈسٹیلیشن والا ٹاپک کرنا اور سولیڈ والا امپورٹنٹ ہے اس سے آپ لوگ سولیشن والا ٹھیک سولیشن والے میں ایک ہمارے پاس آتا ہے جیسے کہ سولیشن کیا ہوتے ہیں سسپنشن کیا ہوتے ہیں اور کولائیڈز کیا ہوتے ہیں اس کا گراف آپ لازمی یاد کرنا ہے سب سے اینڈ پہ آپ کو ملے گا جیسے کومن ٹائپ آف سولیشن ہمارے پاس آجاتی چپٹر نمبر سکس بلکل بھی نہ چھوڑ اس میں جتنے بھی ہیں نمبر 10 11 12 اور 13 یہ شارٹ قویشن بتا رہا ہوں ابھی لانگ نہیں بتا رہا شارٹ والے بتا رہا ہوں یہ آپ لازمی کرنے 10 11 12 یہ جن میں میس بھائی میس یہ پیپر میں بہت دفعہ پوچھے جاتے ہیں اور وہیں پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار والیم بھائی میس میس بھائی والیم یہ کرنا کیا اس کے ساتھ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس میں ایک اور کوئشن ہے کولائیڈز شوٹ ٹینڈل ایفیکٹ ہے کولائیڈز جتنے بھی کولائیڈل اپنے ہوم اڈریس پہ مل جائیں گے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ آپ کے پاس وہ آئے گا بندہ پوسٹ وہ آپ کو دے دے گا اور آپ نے پڑھائی شروع کر دینی ہے اور اس نے کوئی بھی آپ سے چارجز نہیں لینے فری ہوم ڈیلیوری ہے بس وہ ہی جو آپ جائز یا ایزی پیسہ کے فری سمیٹ کریں گے وہی آپ کی ہوگی ٹھیک ہے اور دو ہزار پیس کی قیمت ہے اور اس کی مطلب جو ویلیو ہے وہ دو لاکھ دو کروڑ سے بھی زیادہ ہے جب آپ یہ پریپریشن کریں گے اور اس کی پریپریشن کا فائدہ آپ کو پیپر والے دن ہی نظر آئے گا بہت اچھا بچے پریپریشن نے بھی ابھی تک سلیبس کمپلیٹ نہیں کیا یا دس دفع یا پانٹ دفع ریویزن نہیں کی تو آپ لوگ بہت غلط کر رہے ہو اب بھی یہ ٹائم آپ لوگ ویسٹ مات کرو ریویزن کرو جلدی سے جلدی سلیبس کمپلیٹ کرو ریویزن کرو جتنی زیادہ ریویزن کرو گے اور یہ جو ٹاپرز والا آپ لوگ نے بھی کم سے کم مائن مرکنے ٹین ٹائم ریویزن کرنی ہے تاکہ کوئی بھی کوئی پیپر میں آئے تو آپ آسانی سے کر سکو اس کے بعد آج پیارے بچو یہ سسپنشن وارا ٹاپک میں کہہ رہا تھا سلیوشن سسپنشن اور کولائیڈز میں ڈیفرنس لازمی آپ نے یاد کرنے ٹھیک ہے موسٹ امپورٹنٹ چپٹر آگیا ہے ہمارے پاس الیکٹرو کیمسٹری والا ٹھیک ہے کہ الیکٹرو کیمسٹری ہوتی کیا ہے یہاں سے لانگ کوئیشن موسٹلی پیپر میں پوچھا جاتا ہے لانگ کوئیشن سے ریلیٹیڈ میں ایک لیدہ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ تمام سرونز کو صرف لانگ کوئیشن بتاؤں گا کہ کون کون سے لانگ کوئیشن کرنے جن کے پاس یہ نہیں ہے اور جنہوں نے لے رکھے ہیں آپ لوگ یہ سارے لانگ کوئیشن شروع کر دو آپ لوگ ویڈیو کا ویٹ مت کرو چپٹر وائز جو بھی اس کے اندر لانگ کوئیشن دیے ہوئے ہیں وہ آپ لوگ آج سے ہی پریپریشن کرنے لگ اور باقی جن کے پاس یہ نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو کا ویٹ کرنا انشاءاللہ بہت جلد آ جائے جس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا لانگ کوئیشن بھی اور اس چپٹر میں یہ لانگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس چپٹر آ جاتا ہے ایٹ کیمیکل ری اکٹیوٹی ٹھیک ہے کیمیکل ری اکٹیوٹی میں آپ لوگ نے میٹل نون میٹل ہے اس کی آپ لوگ نے ایکسرسائز بہت اچھے سے کر لینی ہے بس یہ کہانی ہے آپ تمام سونس کی نائیت کلاس کی فردر میری لرنولجی چینل جو ہمارا یوٹیوب کا سیکنڈ یوٹیوب چینل ہے لرنولجی نام سے ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جا کے وہ بھی سبسکرائب کر لیجئے گا وہاں پہ جتنی ایڈوکیشن ویڈیوز ہیں مل رہی ہیں وہاں پہ پیپر کی سکیم سپیشلی میں بتا رہو کیسے کیسے کرنا سب کچھ ٹھیک ہے تو فیل ہو جاؤ گے سپلیز آئیں گے آپ کا سال ضائع ہوگا تو اس سے آپ کے ماں باپ دس ہارٹ ہوں گے باقی آپ لوگوں نے محنت کرنی انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ تمام سنوکس فیزیکس ہو گیا کیمسٹری کے جو ریمیننگ ٹاپکس رہ گئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بائیولوجی ہو گیا کمپیوٹر سائنسز ہو گیا ماتھیمیٹکس ہو گیا میں اپنی طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ دوں گا اب آپ نے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کوش کرنی ہے انشاءاللہ ملک کے محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ پہ پھر کہوں گا جو لینا چاہتے ہیں یہ نمبر ہے اس پہ لیٹ مت کیجئے گا ابھی سلو تاں کہ دو ہزار روپے کو صحیح رگڑہ لگا کے حلال کرو اور پری پیشن اچھی کرو تھنکیو سو مچ اللہ حافظ